اسلام علیکم ہائی ڈیو فرنس وکم بیک ٹو میر چانل کرناٹا کا ولاور فلکناس کیچن میں سوگت کرتی ہوں آج میں آپ سب کو بہت ہی یم نیم سی رسی پی دینے والی ہوں یعنی ٹاماٹی کی پچھڑی کی رسی پی یعنی تو آپ اسے ٹاماٹو کا انسٹرنٹ اچار کہے لیجئے گا تو میں نے یہاں پہ چار سے پانچ سپون ایک کڑھائی لی ہے اس میں چار سے پانچ سپون جو ہے ویٹ تیل کو لائیڈلی لوٹو بیٹیم فلیم پہ بھونا ہے اسے زیادہ بھوننا نہیں ہے ورنہ کڑھوپن آ جائے گا کسالہ پن تو ایک بڑا سپون میں نے یہاں پہ رائے لی ہے موٹی یا باریک آپ ڈیسائٹ کیجئے گا اس پر صفیص زیرہ اور میتھی دانا لیا ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے میتھی دانی لیا ہے اسے اچھے سے میں بھونوں گی اس کا بہت اچھے سے ٹیسٹ آتا ہے انسٹ اچار کا یا پھر ٹاماٹے کی پچھڑی کہے لیجئے گا تو اس طرح سے ان کو ساروں کو نکال کے میں تھوڑا سا یہاں پہ تیل دالوں گی کری بھی ایک سپون اس کے بعد میں نے یہاں پہ دس سے بارہ ہریمیش لیے ہیں ٹھیکے والے اور بیس لیسن کی کلیاں لی ہیں ٹھیک ہے اس حساب سے ہی لیجئے گا تو بہت اچھی بنتی ہے زیادہ کب نہ کیجئے گا تو اس طرح سے میں نے تھوڑا سا سی تیل میں روشت کیا اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ میں نے دانا ہے کریہ لیف کریہ لیف آپ کے پاس جو ہے اگر فریش والا کریہ لیف ہے تو وہ ڈال دیجئے گا میرے پاس نہیں تھا تو میں نے سوکھا والا ہی ڈال دیا ہے بس اس طرح سے ڈال کے اسے اچھے سے مکس کیجئے گا اچھے سے چٹ چٹا سا کر لیجئے گا بہت اچھا اچھا چار بنتا ہے آپ اسے مہنوں تک سٹو کر کے رکھ سکتے ہو دیکھیں اس طرح سے نکال لیجئے گا پھر سیم گھڑھائی میں میں نے پھر ایک سپون ٹیل ڈالا ہے اس میں ٹیل جو ہے سپون ایک ہی ڈالے گا اس کے بعد جو سارے ٹاماتے تھے میں نے اسے اچھے سے چاپ کیا ہے اور اسے اچھے سے مجھے میش کرنا ہے مطلب اسے اچھے سے پکانا ہے تلنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے میش یہیں پہ ہو جائے اس طرح سے اسے اچھے سے ڈھاک کر پکا لیجئے گا نمک وغیرہ میں نے نہیں ڈالا ہے بس اسے پکانا ہے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں یہاں پہ جو میں نے تل کو بھونا تھا وہ مکسر میں ڈال لوں گی مکسر جار میں اسے اچھے سے باریک کر لوں گی اور جو تلا تھا میں نے کرلی فلیسن اور حریمیچ اس کو بھی ڈال لوں گی اور اسے بھی اچھے سے پیسٹ بناو گی اسی میں تو اس طرح سے یہ بن گیا ہے مسالہ تو چلیے ٹاماتر دیکھیں یہاں پہ گل گئے ہیں پورا سے میاش ہو گئے ہیں اس طرح سے اس کو تھنڈا کر کے آپ جار میں ڈال لیجئے گا لیکن میں نے گرمہ ہی ڈالا ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے بھیلی جا رہی ہے تو مجھ میں سبر نہیں تھا اس لئے میں نے ڈال دیا گرمہ کر تو آپ تھنڈا کر کے ڈالیں گے مکسر خراب ہو جائے گا ہے نا تو میری طبعے ٹھیک نہیں تھی تو مجھے جلدی کھانا بھی تھا اس لئے میں نے اس طرح سے کیا آپ نہ کریں تو یہاں پہ ایک کڑھائی لی ہے میں نے سیم والی اور یہاں پہ چاہ سے پانچ بڑے اسپون تیل ڈالے ہیں اچار میں جتنا زیادہ تیل رہے گا نا اتنا اچھا اچار ٹکے گا ہے نا تو یہاں پہ میں نے ہنگ ایک اسپون ڈالی اس کے بعد جو رائے میتھی تھا نا کو میں نے بھونا تھا زیرے کو وہ ڈالا اس کے بعد جو ہے میں نے ڈالا ریٹ چھلی پوڑا ایک بڑا اسپون اور حلدی تھوڑی سی اس کے بعد جو مکسر میں ڈالا تھا میں نے وہ ڈال دیا اس کے بعد سادو نوص اور نمک جتنا اس پچھڑی کے لیے انسٹ اچار کے لیے چاہے اتنا نمک میں نے یہاں پہ آئٹ کیا اور اسے اچھے سے بھوننا ہے پکا ہوا تو سب ہی ہے لیکن اسے اچھے سے مکس کر کے بھونیں گے نا اچھے خوشبو آئے گی موں میں پانی پی آتا ہے تو تبھی ٹھیک نہ ہونے پر مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں تو آپ کے لیے بھی شیئر کر لوں کیونکہ ماحولی ایسا ہے کہ سب کو سردی بخار زخم ہوتی ہو رہا ہے تو کچھ بھی کھانے کا من نہیں کرتا تو اس طرح سے انسٹنٹ اچارہ بنا سکتے ہو یہاں پہ یہاں پہ میں نے ایک سپون دھنیا پورڈر ڈالا ہے تھوڑا سا پکانے کے بعد ڈالیے گا ٹھیک ہے تو اسے اچھے سے بھونیے گا بس دو چار منٹ پکانا ہے یہاں پہ گرین ہرہ دھنیا یوز مت کیجئے گا اگر ڈالیں گے تو چلدی خراب ہو جائے گا بس اس طرح سے بنا کے آپ سٹوک کر کے رکھ سکتے ہو اچھے سے تیل لنکل ہے خوشبو آ رہی ہے بھوک بھی لگ رہی ہوگی ہے تو اس طرح سے بنا لیجئے گا زبان کو بھی اچھا نیا ذائقہ مل جائے گا بہت کم چیزوں میں بن جاتا ہے یہ ٹماٹے کی بجھڑی انسٹنٹ ٹماٹے کا اچار تو کیسے لگا آپ کو اگر ٹماٹے ہیبریڈ ہیں تو آپ یہاں پہ املی کا پلپ یوز کیجئے گا اگر نہیں جواری ٹماٹے ہیں مطلب جو کھٹے ٹماٹے ہوتے ہیں وہ یوز کر لیجئے گا املی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں نے یہاں پہ کھٹے ٹماٹے یوز کیے تھے تو میں نے املی نہیں ڈالی ہے ٹیک ہے تو اس طرح سے بنا لیجئے گا خوب آپ کو میری یہ انسٹنٹ ٹماٹے کی پچھڑی یا پھر انسٹنٹ اچار کی رسیپی آپ کو پسند آئے تو پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا فید بیک دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اور فید بیک تو ضرور دیجئے گا جو بھی نئے سبسکرائب اور گین ہو رہے وہ میسیج تو کیجئے گا اٹلیس پھر ملتی ہو نئے ویڈیو کے سب تب تک کے لئے اللہ حافظ بھائی ٹیک ہے انجوائی